آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پر آج بات کرنا چاہتا ہوں دراصل آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو کی ایک ٹرین کی ہے جس میں بہت سارے افراد باجمات نماز پڑھ رہے ہیں لوگ الگر ایک ترہی سے پڑھیاں کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس ٹاپک کے ساتھ بھی اس ویڈیوز کو جو ہے وائرل کر رہے ہیں کی کیا یہ صحیح ہے تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کے آخری پیشوہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات کو حل کر دیا ہے لگ بگ لگ 99.9% چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ کیا چیز ہمیں کرنا ہے ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اپنے وطن کے بھائیوں سے کس طرح سے معاملات کرنے ہیں یعنی کہ اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے کھانے پینے زندگی کی جتنی بھی مراحل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے معاملے میں کلام کیا ہے تو عبادتوں کے بارے میں عبادت کہاں کی جائے کہاں نہ کی جائے عبادت کب کی جائے کب نہ کی جائے ان سہولیات اور ان وسائل کے بارے میں بغیر کلام کیے ہوئی ہیں وہ رخصت کیسے فرما سکتے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عبادت خاص طور سے نماز کے تعلق سے بھی دو چار باتیں کہی گئی ہیں جس کو آپ لوگوں کو گوشت گزار کرنا بہت ضرور ہے جب معاملہ قرآن میں اور حدیث میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی کی پسند کسی کی اچھائی کسی کی برائی کسی کی تاناکشی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے ہر انسان کو خاص طور سے مسلمانوں کو اس بات پر خاموشی اختیار کر لینا چاہیے کہ یہاں سے اب بولنے کا سوچنے کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے بلکل اب یہاں سے نہیں سوچنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس چیز کے وضاحت کر دی ہے کہ کوئی شخص اس سے آگے ذرہ برابر بھی نہ جائے تو لہٰذا عبادت کے بارے میں کیسے چھوڑا جا سکتا تھا کیسے کہا جا سکتا تھا اور کس طرح سے اس کو مطلب کلام کرنے کی یا بات کرنے کی وجہ نہ مانی جاتی بلکل کلام کیا گیا ہے لوگ پوچھ یہ رہے ہیں کہ کیا یہ نماز پڑھنا ٹرینوں میں صف بندی کر گئے یعنی کی باجمال کیا صحیح ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی نظریہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز غلط ہے کوئی بھی عبادت کسی بھی شخص کو تکلیف دے کر کے اگر کی جائی تو وہ قابل قبول نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آج سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتا دیئے ہیں اور یہ چیز بھی واضح ہے کرنوں کہ نماز کو آپ کو جب بھی سفر کرنا ہو تو وقت سے پہلے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور جب آپ سفر کر رہے ہوں تو جماعت کی کوئی بھی ایسی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے اس چیز سے منع بھی کیا گیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ قضاء اگر آپ کی نماز چھوڑ جاتی ہے ٹرینوں میں آپ ناپاک ہو جاتے ہیں کسی طرح سے پانی وغیرہ کا استعمال آپ کے پاس نہیں ہو پاتا ہے اور آپ ناپاک ہو جاتے ہیں تو جا کر کے قضاء بھی کر سکتے ہیں اپنے گھروں پر لہٰذا یہ باجماعت راستے میں نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے نمبر ایک جہاں گوبر یعنی کورا کرکٹ ڈالا جاتا ہے جس کو بھور کہتے ہیں جس جگہ پر کورا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے پس ساب خانے میں جہاں کی جانوروں کو زباہ کیا جاتا ہے بوچڑ خانے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تیسری بات عبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے چلتے راستے میں منع کیا گیا ہے میری بات کا میری موضوع کا میرے یہاں پر کلام کرنے کا جو ہے ٹاپک وہ ہے یہ ہی ہے کہ چوتھی شرط یہ آئی ہے کہ چلتے راستے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہمام میں نہانے کی جگہوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے اوٹوں کی باڑ میں یعنی اوٹوں کی گھاری جو ہوتی جہاں پر بادھا جاتا ہے اوٹوں کو وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے بیت اللہ شریف کی چھت پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے لہٰذا ان تمام باتوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی بھی آبادات کرنا ہے پبلک پلیس میں آپ اس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے جو لوگ اپنے چلنے پڑھنے کے کام میں اور استعمال ملاتے ہیں لہٰذا آپ کی عبادت وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے کی جائے لہٰذا وطن کے دوسرے بھائیوں کے لئے لوگوں کی سہولات کے لئے اپنی عبادتوں کو چاہے وہ دو منٹ تین منٹ ایک سکنڈ ہی کیوں نہ ہو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو آپ اسے آگے نہیں چل سکتے نہیں جا سکتے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میری ان باتوں کو جو مہنے کی بات پہچانے کی کوشش کی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موجب اس کے بمطابق اب آپ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں گے کچھ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں کہ ارے پانچ منٹ کی بات ہے کیا ضرورت ہے کیا ہو گیا کس کو تکلیف ہو گئی نہیں چاہے وہ پانچ منٹ نہیں چار منٹ تین منٹ دو منٹ ایک منٹ ہی کیوں نہ ہو منع تو منع ہے اپنے دوسرے ہموطن بھائیوں کو دوسرے دیگر مذہب کے بھائیوں کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے لہذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو فتم کرتا ہوں اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ راستے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسلام علیکم کو رکھتو لائے ہو